جانداروں کی دنیا اس کا علف ہے نباتات اور ہیوانات کی ترمیان کا فرق واضح کیجئے تو اس کا جواب میں نے اس طرح دو کولم بنا کر لکھا ہوا ہے اس کا پہلا پوائنٹ ہے نباتات اپنی گزہ خود تیار کرتے ہیں اور ہیوانات اپنی گزہ خود تیار نہیں کرتے نمبر دو نباتات اپنی جگہ خود سے تبدیل نہیں کر سکتے اور ہیوانات خود سے حرکت کر کے اپنی جگہ تبدیل کر سکتے ہیں نمبر تین نباتات جب تک زندہ رہتے ہیں ان میں نشنما جاری رہتی ہے اور ہیوانات کی نشنما مقصود عرصے تک ہی ہوتی ہے نمبر چار نباتات میں خزرہ موجود ہوتا ہے اور ہیوانات میں خزرہ موجود نہیں ہوتا نمبر پانچ نباتات پتوں کے ذریعے تنفس کا عمل کرتے ہیں اور ہیوانات میں تنفس کی عمل کے لیے مقصود تنفسی آزا ہوتے ہیں اب اسی کا بے ہے نباتات اور ہیوانات میں پائی جانے والی اقصانیت کو واضح کیجئے اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا نباتات اور ہیوانات دونوں ہی جاندار ہیں دونوں میں جانداروں کی کئی اقصہ خصوصیات پائی جاتی ہیں نشنما تنفس، اخراج، جوابی عمل کی صلاحیت، حرکت اور افزائش نسل یہ افعال دونوں میں دیکھے جاتے ہیں نباتات اور ہیوانات دونوں کا ہی جسم خلیات سے بنا ہوتا ہے ہیوانات اور نباتات دونوں کو ہی زندہ رہنے کے لیے ہواں، پانی اور گزا کی ضرورت ہوتی ہیں اب اسی کا جیم ہے نباتات کی دنیا ہمیں کس طرح مفید ہے تو اس کا جواب لکھنا ہوگا اپنی روز مرہ زندگی میں ہم نباتات سے متعلق اشیاء کا بڑے پیمانے پر استعمال کرتے ہیں نباتات ہمارے لیے غزائی اشیاء فراہم کرتے ہیں جیسے اناج، سبزی ترکاریاں، پھل وغیرہ کچھ نباتات ہمارے لیے عدویاتی اہمیت رکھتی ہیں کچھ نباتات کا استعمال مختلف سنتوں میں بھی ہوتا ہے درختوں سے ہمیں لکڑیاں حاصل ہوتی ہیں کباز بھی حاصل ہوتی ہیں جس کا استعمال دھاگوں اور کپڑوں کی تیاری میں کیا جاتا ہے اس طرح نباتات سے ہماری زندگی کی تین نہایت اہم بنیادی ضروریات غزہ، لباس اور مکانات پوری کرنے میں مدد ملتی ہیں اب اسی کا ڈال ہے ہیوانات کی دنیا سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتے ہیں تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا گھرے لو اور پالتو جانور جیسے کتے، بلیاں، گائے، بھینس، بکری، مرگی وغیرہ ہمارے لیے کئی طرح سے مفید ہیں ہمیں دودھ، انڈے، گوشت اور مختلف گزائی اشیاں ہیوانات سے حاصل ہوتی ہیں پولٹری، دودھ سے بنی اشیاں اور ماہی کے لیے جیسے کئی تیجارتی پیشوں کے لیے ہیوانات مفید ہیں بیل، گھوڑے اور اونٹ جیسے جانور ہمارے لیے باربرداری اور سواری کے کام آتے ہیں کیچوے کئی فازل مادوں کی تحلیل کرتے ہیں زمین کی زرخیزی میں اضافہ کر کے کسانوں کی مدد کرتے ہیں اس لیے کسانوں کی دوست کہلاتے ہیں شہد کی مکھیوں سے ہمیں شہد اور موم ریشم کے کیڑوں سے ہمیں ریشم اور لاکھ کے کیڑوں سے لاکھ دستیاب ہوتی ہیں جو کئی طرح سے انسانوں کے لیے مفید ہیں اب اسی کا ہے ہے جاندار کس طرح گیر جاندار سے مختلف ہیں تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا جاندار میں نشونما غذاب استعمال تنفذ اخراج جوابی عمل کی صلاحیت حرکات اور ابزائش نسل جیسے افعال انجام دیتے ہیں جاندار پیدا ہوتے ہیں اور پھر ایک خاص عرصے کے بعد انہیں موت آ جاتی ہیں یہ تمام افعال اور خصوصیات غیر جانداروں میں نہیں پائی جاتی ہیں اس طرح جاندار غیر جاندار سے مختلف ہوتے ہیں اب سوال نمبر دو ہے کون کس اوضgh کی مدد سے سانس لیتا ہے علف مچھلی تو اس کا جواب لکھنا ہوگا گل پڑے بے ساپ تو اس کا جواب ہے پھپڑے جین ساعرس اس کا جواب ہے پھپڑے اور ہوای تھالیا دال کیجوا اس کا جواب لکھنا ہوگا جلد ہے انسان اس کا جواب لکھنا ہوگا پھپڑے واؤ برگت کا درخت اس کا جواب لکھنا ہوگا پتوں کے مسامات اورز لاروہ یعنی سنڈی تو اس کا جواب ہوگا تنفذی سراخ تو ان تمام آزا کی مدد سے یہ ساری جاندار سانس لیتے ہیں اب سوال نمبر تین ہے قوس میں دیئے ہوئے الفاظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پور کیجئے اس کا لف ہے نباتات کا اپنی گزہ خود تیار کرنے کی عمل کو خالی جگہ کہتے ہیں تو یہاں ہمیں لکھنا ہوگا شوائی ترکیب بے جسم میں خالی جگہ گیس جذب کرنے اور خالی جگہ گیس خارج کرنے کی عمل کو تنفذ کہتے ہیں تو یہاں ہمیں لکھنا ہوگا آکسیجن اور کاربن ڈیوکسائیڈ جیم فاسد مادوں کو جسم سے خارج کرنے کا عمل خالی جگہ کہلاتا ہے تو یہاں لکھنا ہوگا اخراج دال محرک کے جواب میں عمل کی صلاحیت کو خالی جگہ کہتے ہیں تو اس کا جواب لکھنا ہوگا رتی عمل اور ہے عرصہ حیات کے اختتام پر ہر جاندار کو خالی جگہ آتی ہیں تو یہاں ہمیں لکھنا ہوگا موت تو اس طرح یہاں جو الفاظ دیئے ہوئے ہیں ان کی مدد سے ہمیں خالی جگہ مکمل کرنے ہوں گے اب سوال نمت چار ہے ہیوانات اور نباتات کے استعمال تفصیل سے بتائیے ہیوانات میں ہمیں شہر کی مکھی شارک مچھلی یاک بھیڑ کیچوا کتہ سیپ گھوڑا اور چوہا ان کے استعمال لکھنے ہوں گے اور نباتات میں ادرک آم میلگیری پپول ساگوان پالک گھے کمار حلدی تلسی گرنچ مہوا توتی اور انگور ان سب کے استعمال ہمیں لکھنے ہوں گے تو سب سے پہلے ہیوانات سے شروع کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہیں شہر کی مکھی شہر کی مکھی پولوں سے ریس جمع کرتی ہیں اور ان سے شہر تیار کرتی ہیں یہ شہر وہ اپنے چھتے میں جمع کرتی ہیں شہر اور اس کے چھتے سے حاصل ہونے والا موم ہمارے لئے مفید ہیں شہر کا استعمال غزاؤں میں اور دواؤں میں کیا جاتا ہے اس کے بعد ہے شارک مچھلی شارک مچھلیوں کے جگر سے تیل حاصل ہوتا ہے جو دواؤں میں استعمال ہوتا ہے شارک مچھلی کا استعمال بطور غزہ بھی کیا جاتا ہے اگلا ہے یاک یاک جانور کا استعمال برفانی علاقوں میں باربرداری اور سواری کے لیے کیا جاتا ہے اس کے بعد ہے بھیڑ بھیڑ کے جسم پر موجود پالوں سے اون حاصل ہوتا ہے کچھ علاقوں میں اس کا گوشت بطور گیزہ استعمال ہوتا ہے چرواہیں اس کا دودھ استعمال کرتے ہیں اگلا ہے کیچوہ کیچوے مٹی میں بل بنا کر رہتے ہیں جن کی مدد سے زمین بھر بھری اور زرخیز ہو جاتی ہے یہ جانور اور نبادات کے مردہ جسم کی تحلیل میں مدد کرتے ہیں کیچوے کی مدد سے زمین کی زرخیزی میں اضافہ ہوتا ہے اس لیے انہیں کسانوں کا دوست کہا جاتا ہے اگلا ہے کتا کتا گھرے لو پالتو جانور کی حیثیت سے اس انسانوں کا بہترین وفادار دوست سمجھا جاتا ہے کتا اپنے مالک کے گھر اور اس کی جائدات کی رکھوالی کرتا ہے پولیس محکمے میں تربیت یافتہ کتوں کا نشاہ اور دھمکہ خیز اشیاء کی تلاش میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد ہے سیپ سیپ کا نرم جسم مضبوط خول کے درمیان محفوظ رہتا ہے یہ خول کیلشم کاربونیٹ نامی مرقب سے بنی ہوتے ہیں اور مختلف طریقوں سے کارامت ثابت ہوتے ہیں ان کا استعمال آرائش اشیاء اور سجاوٹ میں کیا جاتا ہے دواؤں کی تیاری میں بھی یہ مفید ہے اگلا ہے گھوڑا گھوڑوں کا قتیم زمانے سے ہی سواری اور باربرداری کے کاموں میں استعمال ہوتا آیا ہے انہیں گاڑیوں اور تانگوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد ہے چوہا یہ جندر فائدہ مند ہونے کی بجائے نقصان پہنچانے کے لئے مشہور ہے ان کا ایک مفید استعمال یہ ہے کہ حیاتیاتی تجربہ گاہوں میں جانوروں کی تجربوں میں کام آتے ہیں اپنا باتات کے استعمالات دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہیں ادرک باوچی خانوں میں ادرک کا استعمال عام ہے یہ نہ صرف مسالوں میں کام آتا ہے بلکہ دواؤں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اگلا ہے عام عام کو فلو کا پادشاہ مانا جاتا ہے عام گرمیوں کی دوران دستیاب ہوتے ہیں عام سے مختلف گزائی اشیاء تیار کی جاتی ہیں جیسے اچار مشروب آئسکرین وغیرہ عام کے پتوں کا استعمال مذہبی موقع پر کیا جاتا ہے اگلا ہے نلگری نلگری کی پتے اور ان سے نکالا گیا تیل دونوں ہی دواؤں کے دور پر مشہور ہیں اس کے خوشک پتے بھی مفید ہوتے ہیں نلگری کا تیل سردی زکام اور بخار کے علاج میں استعمال ہوتا ہے اس کا استعمال سفائی کے عامل کے دور پر بھی کیا جاتا ہے اگلا ہے ببول ببول کے پتے اور اس کے بیچ پالتو جانوروں کی غزہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اس کے نازب تہنیا داتوں کی سپائی میں بطور مسماک استعمال ہوتی ہے یہ منجن میں بھی استعمال ہوتے ہیں اس کی لکڑی جہازوں ناؤں اور کشتیاں بنانے میں استعمال کی جاتی ہیں اس کے بعد ہے ساگوان ساگوان کا استعمال امارت سازی میں اور لکڑی کے مضبوط فرنیچر بنانے میں کیا جاتا ہے اگلا ہے پالک یہ پتے دار سبزی کافی مشہور ہیں اس میں بہت سے ویٹیمن اور مادنیات کے علاوہ لوہے کی کافی مقدار ہوتی ہے گزہ میں اس کا باقاعتہ استعمال صحت کے لئے نہایت مفید ہے اگلا ہے گھی کبار جسے ایلو ایرا کہا جاتا ہے یہ ادویاتی نباتات کے طور پر مشہور ہیں اس کے پتوں کے گودے سے نکالا گیا رس جلدی بیماریوں تاگ دھپوں اور زخموں کو دور کرتا ہے کٹ جانے جل جانے جیسے تکلیفوں کا علاج کرتا ہے اس کے جیل کا استعمال حسنا اور خوبصورتی نکالنے کے لئے بھی ہوتا ہے اگلا ہے حلدی اس کا استعمال بھی باورچی خانوں میں غزہ کی تیاری میں عام ہے اس کی بہت سے ٹپی خوبیاں ہیں گھرے لیو علاج کے طور پر کئی تکلیفوں اور شکایتوں کو دور کرنے کے لئے حلدی کا استعمال ہوتا ہے یہ زخموں کو بھرنے کے لئے مفید ہوتی ہے جراسیم کش خاصیت رکھتی ہے چہرے اور جسم پر نکار لانے کے لئے بھی استعمال ہوتی ہے دودھ میں حلدی ملا کر پینے سے سردی زخم کی تکلیف دور ہوتی ہے اگلا ہے تلسی یہ بھی دواوں میں استعمال کیا جانے والا مفید پودا ہے اس کی پتیوں کے رس کا گھریلے طور پر کئی بیماریوں کے علاج میں استعمال ہوتا ہے اس کی مقصوص خوشبوں کی وجہ سے کیڑے مکوڑے دور بھاگتے ہیں اور تھائی لینڈ میں غزہ کی تیاری میں یہ استعمال کی جاتی ہے اگلا ہے کرنج اس پودے کے جڑ تنہ پتیوں چھان بیجوں اور شانخوں سے تیل حاصل کیا جاتا ہے آئیرویتک تباہوں میں کرنج کا استعمال کئی قسم کی بیماریوں کے علاج کیا جاتا ہے اس کی لکڑی کا استعمال اندھن کے طور پر ہوتا ہے اور اس سے حیاتی ڈیزل بھی حاصل کیا جاتا ہے جو بطور اندھن استعمال ہوتا ہے اگلا ہے مہوا اس کے درخت جنگلوں میں پائے جاتے ہیں اس کے پھولوں اور بیجوں سے حاصل ہونے والے تیل کا استعمال بھی دواؤں میں کیا جاتا ہے اس کا تیل لگانے سے سردرد کی شکائب دور ہوتی ہے اس کے تیل کا استعمال جلدی بیماریوں کے علاج اور جوڑوں کے درد کو دور کرنے میں کیا جاتا ہے کئی قبائلی علاقوں میں اس سے نشہ اور مشروب بھی تیار کیے جاتے ہیں اگلا ہے توتی یہ درخت ریشم کی سنت میں مشہور ہے اس درخت پر ریشم کے کیڑوں کے لاروے پربرش پاتے ہیں جو اس کے پتوں کا استعمال غزہ کے طور پر کرتے ہیں ان لارووں سے ککون تیار ہوتے ہیں جن سے ریشم حاصل ہوتا ہے اس کے پھل تازہ یا خوشک طور پر کھائے جاتے ہیں اور اس کے پھلوں سے نشہ اور مشروب بھی بنایا جاتا ہے اگلا ہے انگور انگور کے نرخت اپنے ذائقے دار پھلوں کے لئے مشہور ہیں جو بڑے شوق سے کھائے جاتے ہیں ان پھلوں کو خوشک کر کے کشمش حاصل کی جاتی ہیں انگور کے پھلوں کا بھی پھلے پیمانے پر دواؤں میں استعمال ہوتا ہے ان پھلوں کے رسے مزیدار مشروب بھی تیار کیے جاتے ہیں اور نشہ اور شراب بھی بنایا جاتی ہیں اب سوال نمبر پانچ ہے زیل میں دیئے گئے جانداروں کی حرکات کی خصوصیات کون سی ہیں جاندار ہیں ساپ، کچھوہ، کنگارو، اقاب گرگٹ، مینڈک، گلمہار، شکرکند کی بیل ڈالفین، چونٹی، رسل ساپ ناک توڑا اور کچھوہ ان جانداروں کی حرکات کی خصوصیات ہمیں لکھنی ہوگی تو سب سے پہلے ہیں ساپ ساپ کے پیر نہیں ہوتے ہیں وہ زمین پر رینگ کر چلتے ہیں ساپ اپنے بدن کے سکڑنے اور پھیلنے کی صلاحیت کی مدد سے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک حرکت کر سکتے ہیں اگلا ہے کچھوہ کچھوے کے بازو ہوتے ہیں ان میں پنجے ہوتے ہیں کچھوے کے پیٹ پر وزمی خول ہوتا ہے اس کے بازو کمزور ہوتے ہیں اس لئے وہ نہایت سستر افتار سے حرکت کرتا ہے اور ایسا گمان ہوتا ہے کہ وہ رینگ رہا ہے کچھوے کے ایک قسم ٹرٹل پانی میں بھی حرکت کر سکتی ہیں پانی میں یہ اپنے پچھلے پیروں کی مدد سے تیرتے ہوئے حرکت کرتے ہیں اگلا ہے کنگاروں کنگاروں کے پچھلے دو پیر اگلے دو پیروں کے مقابلے میں لمبے اور مضبوط ہوتے ہیں اپنے پچھلے مضبوط پیروں کی مدد سے کنگاروں پھدکتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی رفتار کافی تیز ہوتی ہیں اگلا ہے اکا یہ ایک تیز رفتاری سے اڑنے والا پرندہ ہے اپنے مضبوط پروں کی مدد سے اکا نہایت ہونچائی تک تیزے سے ہوا میں اڑ سکتا ہے اپنی گاؤدوم جسم کی بناوٹ کی وجہ سے وہ تیز رفتاری سے اڑتا ہے اگلا ہے گرگٹ گرگٹ کے چاروں پیر ان کے جسم کی نزبت سے چھوٹے اور کمزور ثابت ہوتے ہیں ان کا جسم موٹا اور بزنی ہوتا ہے ان کے کمزور پیر جسم کا بھاری بزن نہیں سمال سکتے اس لئے وہ زمین پر رینگتے ہوئے حرکت کرتے ہیں ان کے مضبوط پنجے اور دوم حرکت کرنے میں مدد کرتے ہیں اگلا ہے منڈک منڈک پانی میں اور خوشکی پر دونوں ماحول میں زندہ رہ سکتے ہیں پانی میں وہ اپنے پچھلے پیروں کی مدد سے تیرتے ہوئے حرکت کرتے ہیں ان پیروں کی انڈلیوں کے درمیان موجود جھلی نمہ ساخت ہوتی ہیں جو پانی میں تیرنے میں مدد کرتی ہیں جب وہ زمین پر حرکت کرتے ہیں تو اپنے پچھلے لمبے پیروں کی مضبوط جوڑی کی مدد سے وہ خودک کر چلتے ہیں اگلے چھوٹے پیروں کی جوڑی حرکت کے دوران جسم کا توازن برقرار رکھتی ہے اگلا ہے گلمہر یہ ایک بڑا درخت ہوتا ہے یہ اپنی جگہ تبدیل نہیں کر سکتا دن بھر اس کے پتے سورج کی روشنی حاصل کرنے کے لیے آرزی سطح پر لہراتے ہیں سورج گروب ہونے پر یہ جھک جاتے ہیں اور پرسکون ہو جاتے ہیں پتوں میں حرکت شوائے ترکی بھی عمل کے لیے ہوتی ہیں اب اگلا ہے شکرکند کی بیل شکرکند کی بیل کو سہاری کی ضرورت ہوتی ہے اس کے تنیں کمزور ہوتے ہیں اس لیے یہ نمو پا کر فیلتے جاتے ہیں اور سہاری کی تلاش میں رہتے ہیں اگر کوئی سہارا نہ ملے تو زمین پر ہی بیلے پھیل جاتی ہیں کوئی سہارا ملتے ہی یہ اس کی طرف بڑھتی ہیں اگلا ہے ڈالفن یہ سمندر میں رہنے والی آبی حیوان ہے اپنی مقصود گاؤدوم جیسے بدن اور اس کی پانک پر جیسے آزا کی مدد سے یہ سمندری پانی میں تیر سکتی ہیں اگلا ہے رسل سام اس قسم کا سام ریت کی سطح پر نہایت تیزی سے فسلتے ہوئے حرکت کرتا ہے اس کی یہ حرکت سائٹ وائنڈنگ کے نام سے مشہور ہے یہ حرکت سام کی طرح ہی ہوتی ہے اگلا ہے چھوٹی یہ کیڑے کی ایک قسم ہے جس کے چھے پیر ہوتے ہیں ان چھے پیروں کی مدد سے وہ تیزی سے زمین پر حرکت کرتی نظر آتی ہے اگلا ہے ناکتوڑا یہ اپنے دو جوڑی پروں کی مدد سے اڑان بھرتا ہے اس کی جسم پر پیروں کی تین جوڑیاں ہوتی ہیں جن میں سے تیسری اور آخری جوڑی کے پیر مضبوط ہوتے ہیں ان پیروں کی جوڑیوں کی مدد سے چھلانگ لگا کر حرکت کرتا ہے اپنے ان مضبوط پیروں کی وجہ سے یہ حرکت کرتے ہوئے ایک میٹر تک کی چھلانگ لگا سکتا ہے اگلا ہے کیچوان کیچوے کے قطادار جسم پر مخصوص قسم کے باریک ساخت والے خالدار سیٹے ہوتے ہیں ان کی مدد سے اور اپنے جسم کی مخصوص خالدار سخت وزلات اور موکے قریب جسم پر موجود کیپٹیکل کی مدد سے یہ ساپ کی مدن رینگتے ہوئے حرکت کرتا ہے اور نرح مٹی کی سطح سے اندر گھرائی کی طرف گزتا چلا جاتا ہے سوال نمبر چھے ہیں اطراف میں پائے جانے والا مختلف نباتات اور حیوانات فائدمن یا نقصاندہ کیوں کریں اس تعلق سے تفصیلی معلومات دیجئے اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا اطراف میں کئی طرح کے نباتات اور حیوانات پائے جاتے ہیں ان میں سے کچھ فائدمند ہوتے ہیں اور کچھ نقصاندہ ہوتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں فائدمند حیوانات کاشتکاری اور باربرداری کے لیے ہم بیل، کھوڑا، یاک، اونٹ جیسے حیوانات کا استعمال کرتے ہیں دودھ حاصل کرنے کے لیے گائے، پھینس کا استعمال کرتے ہیں گزہ حاصل کرنے کے لیے بکری اور مرگی اور گھر کی نکرانی اور دلچسپی کی خاطر اگلا ہے نقصاندہ ہیوانات مچھر، مکھیاں، پسو، جو جیسے کیڑے بیماریاں فائلاتے ہیں کچھ کیڑے جلدی بیماریوں کا باز بنتے ہیں چوہیں اور گھونس جیسے ہیوانات اناج برباد کرتے ہیں ساپ اور بچو جیسے ہیوانات زہریلے ہوتے ہیں جن سے موت کا خطرہ رہتا ہے جنگلی جانور جیسے شیر اور چیتے جو انسانی بستیوں میں خوز جاتے ہیں اور پالتو جانوروں اور انسانوں کا شکار کر کے مار ڈالتے ہیں جنگل کے قریب رہنے والے ہاتھی اور بندر جیسے ہیوانات بھی اناج اور فالو کی بربادی کا باز بنتے ہیں یہ سب مقصاندہ ہیوانات ہیں تو امید ہے آپ لوگوں کو اس سبق کی تمام سوالات کے جوابات اچھی طرح سے سمجھ میں آگئے ہوں گے اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی